آپ سمجھے ہوگے میری بات حضرت مولانا ارشد صاحب نے گروہیا مدینہ منظرہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے والے خطبہ دینے والے امامت کرنے والے کہے کے لئے آسام میں حضرت کی بہت دنوں سے یہ خواہش تھی کہ امام حرم آئے اور جمیر علماء کی طرف سے حضرت مولانا نے آسام کے لئے گلوائے اور چھوٹے جب اتنی بڑی شخصیت کہیں آتی ہے تو بہت سارے لوگ پھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں بھی کھوڑی دیل کے لئے آ جائے ہمارے آبی کھوڑی دیل کے لئے آ جائے چلاتے بیوری میں بہت سارے لوگ اور یاد رکھئے امام حرم کا آنا صرف جمیعت کی گنیات پر ہے جمیعت ایک پرگرام کر رہی ہے جس کا عظمان عظمت صحابہ لہذا یاد رکھئے ابھی حضرت کے بیان کیا تھا اور حضرت سے سن کے بیان سے کہہ رہا ہوں کہ جمیعت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے اور مدہبی حمیت جمیعت کو پھڑکتے دیکھ کر مدہب کی آگ میں اپنی سیاسی ڈوٹیاں سیکھنے والی کوئی جماعت جمیعت اور جماعت من حیث الجماعت نہ ایلکشن ڈڑتی ہے نہ انشاءاللہ کبھی لڑے ہمارے آقابل میں جن کے ہم سبود ہیں انہوں نے ہمیں یہی سبب کیا ہے ایک جماعت ہمیں آجاتی اور کہا دیکھو سیاسی دھارے میں یہ نہیں بہے گی جمیعت کے جیانے جمیعت کے محسسین جمیعت کی تاب بیل ڈالنے والے جمیعت اور دمہ کو کھڑا کرنے والے جو آقابل اپنے اپنے دمانے میں گدرے ہیں یاد لکھئے وہ دھارے میں بہنے والے نہیں آئے بلکہ دھاروں کا مقموڑنے والے دھاروں کی سرط کو متعید کرنے والے سب لوگ ادھر پہ رہے ہیں جمیعت ادھر پہ جائے اور ان دھارا ہے سابق میں ابھی باقاس کیا ہو رہا ہے پھول ٹوڑ گیلا اب کیا ہوگا کیسے اس پاہ سے اس پاہ جائیں گے ساہی دنیا حیران انگوشت و پزمدہ کیسے اس پاہ سے اس پاہ کیسے جائیں گے دیکھا یہ ساتھی بڑا بھی بہتار جب کھل نہیں بڑا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں خبردار کھل نہیں بڑا رہیں گے دریا کو تیم کے نہیں پاہ کریں گے بلکہ دریا کے ادھر میں بھوڑوں کو ڈال دو اور دمانے سے کہو کہ آج دنیا کے قلے کے کو چیریں گی ہمارے کھوڑوں کی ٹاپیں اور ہم دمانے سے کہیں گے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے چھوڑے ہم نے کسی آدم شاعر میں غالبا نے اسی سے متاثر ہو کر کہا ہے قَلَمْ دَعَا أَنَّ اللَّهَ ذَلَّلَ بَحْرَهُ قَلَمْ دَعَا أَنَّ اللَّهَ ذَلَّلَ بَحْرَهُ وَانْذَلَا عَلَى الْقُفَارِ اِحْبَرْ جَلَائِلِي قَارُنَ الَّذِي فَلَقَ الْمِحَارَ فَجَاعَنَا بِعَجَبَ مِن فَلَقِ الْمِحَارِ الْأَوَائِلِي تو نبی دیکھا حضرت نسخ کے ساتھیوں کے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے راستے نہیں بنے ان کے تھوڑے دور رہے ہیں پاری کے اوپر اور ساری دنیا خیرہ زدہ ہے ساری دنیا ہم کچھ کو بتردہ ہے یہ بات میں نے کیوں کریں ہمارے اقلاع و خبرانے والے نہیں میں افصیلی بات یہاں کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں علماء کی جمعات علماء کی جمعات خلال سب سے رکھا اسی طرح تمام صحابہ نے ستی کے اپر کا بطلہ سب سے رکھا سب سے پہلے وہ اپنی جمعات کو لیے کرنے ہیں یہ تمام جمعات صحابہ کا جمعہ دمانہ ہے جہاں دمائے صحابہ دین کی لیے پرلید ہے اقام عمر بالمحلوب نہیں آل المنکر یہ ہمارے اقابل کر رہے ہیں یہ صحابہ کا دور یہ محدثیت کا دور یہ مفسرین کا دور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جب امام شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو من کبار علمائی ہیں ہندوستان کے علماء میں سب سے بڑے عالم اس دم اپنے دور میں اسی دور سے جو شاہ آئی ہے وہ امام محمد قاسم نانوکی رحمت اللہ علیہ حضرت شیفرم شیفرم مانا حسین احمد مدری میں آپ سے کیا بتاؤں چمل میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری ہم آپ کو کیا بتائیں اٹھائیں کچھ بڑا خنالہ میں کچھ نرکس میں کچھ گل گل رہے ہیں چمل میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری ہمارا حال یہ ہے آؤ دعلم دیوبند آکے دیکھو دعلم کا کل این دیکھو دعلم کی تدریش دیکھو دعلم کا مختضاء حال دیکھو دعلم کس کا مقصد دیکھو اور دعلم کا جو جو سبجھنا چاہیے آگے بڑھلے کا جذبہ ہے وہ دیکھو ہم ان کے میمار یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں ملک مجاہی یہاں جنب دے رہے ہیں انگریزوں کو بھگا لے کی جو چکوبر ہمارے اکادم میں ہمارے اکدر جالی تھی اس چکوبر کا استعمال وہ کرے گا جو دعلم دیوبند جائے گا یا اس سے ملحق مدعہ اس خط میں جا کر کے تعلیم حاصل کرے گا یہ نصول عین باقی رہا یا علماء دیم کی خیاضت کرے گا حضرت شیخ الانجیل میں شیخ الاسلام مانا حسین احمد مدلی قدس اصر روح مانا یہ دو دو جیل میں ہے حضرت مبتی کی فائد اللہ جو ہماری جماعت کے بانی ہے میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا حضرت سے فرمایا مفتی صاحب لیکن یہ منشاہ یہ منشاہ شیخ الہن ہے یہ منشاہ شیخ الاسلام ہے جو جمعیت کے علماء قائم ہیں اس وقت سے لے کے آج تک آج تک جمعیت کا حاملہ مدھوی رہا ہے یہ چٹائی کو بیٹھنے والے یہ دن بھر قالعہ قالعہ رسول سلطہ علیہ وسلم کہتے والے یہ چار پائی کو پر بیٹھنا جانتے ہیں دنیا کی تمام قیمتوں سے یہ بات ہی نہیں ہے جب کو تویسر آنا تو آل بات لہذا ان لوگوں نے یہ جماعت قائم ہوئے مسلمانوں اگر جمعیت کے راستے سے کوئی اپنا سیاسی پھیل پھیلے تو تم سمجھ دیرا کہ یہ جمعیت کا آدمی نہیں ہے بلکہ علماء کی جماعت کا قددار ہے کیوں؟ اس لیے کہ جمعیت کے علماء غیر سیاسی جماعت ہیں یہ چند باتیں میں نے علمویٹی اگر جائم پر آتا وقت ہوتا تو کچھ اور کہتا بہرحال کمی فرصت میں سے لینا بڑی ہے داستہ میری واقع دوانا